آدھا برسے ناظرین ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں غوث محیوتین خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر جائکواری ڈائم میں پانی کا زخیرہ ہوا 99.44 فیصد گوداوری ندی میں چار دروازوں کے ذریعے پانی چھونے کی تیاریہ مکمل ہائی الارف جاری تعلقہ سلوڑ کے وڈالا نامی دیہات میں تین خواتیوں کی تیز بخار کے سبب موت واقع دہی عوام میں بے چینی مگر زلہ پریشت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے آل ایز ویل کا دعویٰ جوشو خروش سے منایا گیا ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مراتوڑا یونیورسٹی میں انسٹھویں کونوکیشن ڈے یو جی سی کے نائب صدر کے ہاتھوں طلبہ میں ڈگری سیٹیفیکٹس کیے گئے تقسیم جوشو خروش سے منایا گیا شہر میں ہندی دن تعلیم اداروں میں مختلف پرگرامز منقب کامیاب زندگی گزارنے کیلئے طلبہ مختلف زبانوں پر عبور حاصل کریں دانشواروں کا مشورہ اور اب خبریں تفصیل سے جیک پالی ڈیم میں پانی کا زخیرہ 99.44 فیصد ہو چکا ہے اور اب بھی ڈیم میں پانی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے لہٰذا متعلقہ انتظامیہ نے آج رات کو ڈیم کے چار دروازوں کے ذریعے گوداوری ندی میں پانی چھوڑنے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں واضح رہے کہ بالائی مخامات پر مشلہ دھر بارش کے سبب اوپری طالبوں سے گوداوری ندی میں پانی چھوڑا گیا جو 8,445 کیو سیکس کی رفتار سے جیک پالی ڈیم میں داخل ہو رہا ہے اور جیک پالی طالب میں پانی کا زخیرہ 99.44 فیصد ہو چکا ہے لہذا انتظامیہ نے اس ڈیم کے دروازہ نمبر 10, 17, 18 اور 27 کے ذریعے 2000 کیو سیکس کی رفتار سے گوداوری ندی میں پانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے لہذا ندی کے اطراف کے ساکینان کو انتباہ دیا گیا ہے کہ وہ ندی کنارے پر ہرگیز نہ جائیں اور انگاباد زیلے کے دہی مخامات پر ڈنگیو کی وبا پاؤں پاسارنے لگی ہے مگر زیلہ پریشت کا ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ اب بھی خواب غفلت سے جاگنے تیار نہیں ہے واضح رہے کہ ان دنوں موسم کی تبدیلی کے سبب مختلف بیماریاں تیزی سے پھیلنے لگی ہیں اور ڈنگیو جیسے امراض بھی پاؤں پاسارنے لگے ہیں اطلاع ہے کہ اورنگاباد زیلہ میں تین خواتین کی اموات ڈنگیو جیسے مرز کے سبب ہوئی ہے ذرائع کے مطابق تعلقہ سلوڑ کے وڈاڑا نامی دیہات کی ساکن رکمنی شیڑکے کڑوبائی مان کر اور دیو شالہ شیڑکے نامی تین خواتین کی موت واقع ہو گئی جنہیں شدید بخار نے گھیر رکھا تھا ان اموات کے سبب یہ خبر گشت کرنے لگی ہے کہ ہر دیہات کے ہر گھر کا ایک فرد شدید بخار میں مبتلا ہے مگر زیلہ پریشت کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دعویٰ کر رہا ہے کہ اورنگاباد زیلے میں وابائی امراض کا زور ہرگیز نہیں ہے اور وہ خواب غفلت سے جاگنے تیار نہیں ہے معروف بلڈر مجاہد پٹیل کے چھوٹے بھائی ساجد پٹیل رہلت کر گئے ان کی عمر 38 برس تھی روزہ باغ کے ساکن عبدالسمی پٹیل کے فرزند اور پٹیل پلانٹ کے مالک مجاہد پٹیل کے چھوٹے بھائی ساجد پٹیل رہلت کر گئے سرائے کے مطابق انہیں تیز بخار آیا تھا جس کے علاج کے لیے انہیں ہسپتال میں شریک کیا گیا تھا لیکن دوران علاج وہ انتخال کر گئے وہ 38 برس کے تھے ان کی نماز جنازہ آج صبح 10 بجے اولیہ مسجد روزہ باغ میں ادا کی گئی اور تطفیر روزہ باغ خبرستان میں عمل میں آئی پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ تین لڑکے شامل ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرہوم کی مغفرت فرمائے اور متعلقین کو سبر جمیل عطا کرے ادارہ بھی اس غم میں برابر کا شریک ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مراتھوڑا یونیورسٹی کا 69 کانوکیشن ڈے گزشتہ روز جوشو خروش سے منایا گیا اس موقع پر یو جی سی کے نائب صدر ڈاکٹر بھوشن پٹوردھن کے ہاتھوں کامیاب طلبہ میں ڈگری سیٹیفیکیٹس تقسیم کیے گئے وائس چانسلر ڈاکٹر پرمود یولی کی صدارت میں منقضہ استخریب میں اس موقع پر پرگرام سے خطاب کرتے ہوئے یو جی سی کے نائب صدر ڈاکٹر پٹوردھن نے کہا کہ آج بیشتر یونیورسٹیز صرف ڈگری جاری کرنے کے کارخانوں میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہے اور طلبہ صرف نوکریہ اور پروموشن پانے کے مقصد سے تعلیم حاصل کرنے لگے ہیں جبکہ تعلیم کا فائدہ انسانی زندگی میں ہونا چاہیے اور طلبہ کو چاہیے کہ وہ ایسے مزامین پر تحقیق کریں جو روز مرہ کی زندگی میں عام انسانوں کے کام آئے انہوں نے بھارت رہتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے ایک خال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے نام سے چلائی جا رہی اس یونیورسٹی میں کردار سازی کو پروان چڑھایا جائے انہوں نے یہ امید جتائی کہ وائس چانسلر ڈاکٹر پرومود یولے کی رہنمائی میں یہ یونیورسٹی مزید ترقی کرے گی اور دہی طلبہ کا مستقبل سوارنے میں اہم رول ادا کرے گی وابلے واری میں موجود زیلہ پریشت کے اسکول کو آئی ایس او درجہ دیا گیا ہے لہٰذا منسپل کارپوریشن کے اسی منتخبہ اساتیزہ کو وہاں تعلیمی سیر کے لیے لے جایا گیا واضح رہے کہ منسپل اسکولوں کا درجہ بلند کرنے کے لیے ٹھوس اخدامات کیے جا رہے ہیں اس زمن میں منسپل ایجوکیشن آفیسر شریکانت کلکرنی کارگزار کلچرل آفیسر سنجیو سونار سروشکشہ ابھیان کے پروگرامنگ آفیسر نیاندیو سانگڑے اور ہیڈ ماسٹر دیویندر سوڑنکے کی رہنمائی میں منسپل اسکولوں میں خدمات انجام دینے والے اسی اساتیزہ کو گزشتہ روز وابلے واری میں واقع زیلہ پریشت اسکول کی سیر کروائی گئی حال ہی میں اس اسکول کو آئی ایس او کا درجہ دیا گیا ہے لہٰذا ان اساتیزہ نے اس اسکول کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر شریف وارے اور خیرے گرو جی کے ساتھ تبادلے خیال کیا درس وہ تدریس کا پیشہ ایک مخدس پیشہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اساتیزہ کو نئی نسل کا میمار کہا جاتا ہے ان خیالات کا اظہار میر نندکمار گھوڑی لے نے کیا وہ تاپڑی ناٹے مندیر میں منقضہ ایک پروگرام میں مخاطب تھے واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے ماہولیاتی آلودگی پر خابو پانے کی غرص سے اس سال تہتیس کروڑ پودے لگانے کا عظم کیا گیا تھا لہٰذا حکومت کی جانب سے چلائی گئی شجرکاری مہیم کو کامیاب بنانے میں گرانخدر خدمات انجام دینے اور تعلیمی میدان میں اہم رول ادا کرنے والے منسپل ٹیچرز کے استقبال کیلئے ایک پروگرام حال ہی میں تاپڑی ناٹے مندیر میں رکھا گیا میر نندکمار گھوڑی لے کی صدارت میں منقضہ اس تخریب میں سٹینڈنگ کمیٹی کی چیر پرسن جائشری کلکرنی ویمنس اینڈ چائل ویلفیر کمیٹی کی صدر منیشہ لوکھنڈے کارپوریٹر کیرتی مہندر شندے ارچنا نیلکنٹ سوریخہ سانپ لطا نکال جے اسسسٹنڈ مونسپل کمیشنر ویجایا گھاڑگے ایجوکیشن آفیسر شرکانت کلکرنی کارگوزار کلچرل آفیسر سنجیو سونار اور پروگرام آفیسر نیاندیو سانگڑے مہمانہ نے خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے اس موقع پر میر اور دیگر مہمانوں کے ہاتھوں ہیملتا بھویار منگلا ایلکٹوار دیویندر سوڑنگ کے ڈاکٹر سمیت آدمانے سنگیتا تاجوے ارمیلہ لوہار رامناتھ تھورے سنجے مڈکے انکش لانڈگے رحیم شیخ رزوانہ بیگم چالن سلطانہ شوبہ وانکھیڑے ممتاز بیگم اور دیگر اساتیزہ کو مومنٹو دے کر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں شیخ احمد سنگیتا چوہان کشور کنبھارے شرط کاپورے اور دیگر نے اہم رول ادا کیا منسپل کارپوریشن کے کلاس تھری اور کلاس فورتھ کے ملازمین کو بارہ اور چوبیس سال سرویس مکمل ہونے پر اپگریٹ سیلری بینیفیٹ دینے کی تیاریاں جنگی پیمانے پر جاری ہے جس کے سبب منسپل ملازمین میں خوشی کا ماحول ہے واضح رہے کہ منسپل کارپوریشن میں سیکڑوں ملازمین ایسے ہیں جن کی سرویس بارہ سال اور چوبیس سال سے زائد ہو چکی ہے مگر ان لوگوں کو پروموشن نہیں مل پایا لہٰذا ایسے ملازمین کو حکومت کی جانب سے دی جانے والی سیلری اپگریٹ سہولت فراہم کرنے کی غرص سے اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جنگی پیمانے پر کام کیا جا رہا ہے ملازمین کو انصاف مل سکے اس غرص سے ڈپٹی منسپل کمیشنر منجوشہ مطھا کی رہنمائی میں ایڈمنیسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین اتوار کی تاتیل میں بھی کام کرتے دکھائی دیئے فورین اسٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹی کی اہاتے میں پانچ کروڑ روپے کی لاغت سے جدید سہولتوں سے آراستہ ہوسٹل تعمیر کیا گیا ہے جس کا افتتہہ گزشتہ روز یونیورسٹی کے نائب صدر ڈاکٹر بھوشن پٹوردھن کے ہاتھوں عمل میں آیا واضح رہے کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مراتوڑا یونیورسٹی میں عالی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے یمن کینیا نائجیریا تھائی لینڈ اور دیگر ممالک کے تقریباً ایک سو پچیس طلبہ نے داخلہ لیا ہے جن کی رہائش کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ نے پانچ کروڑ روپیوں کی لاغت سے جدید سہولتوں سے آراستہ چونتیس کمروں پر مشتمل ایک ہوسٹل تعمیر کروایا جس کے لیے یو جی سی نے دیڑھ کروڑ روپیوں کا فنڈ فراہم کیا تھا اس ہوسٹل کا افتتہہ گزشتہ روز یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے نائب صدر ڈاکٹر بھوشن پٹوردھن کے ہاتھوں کیا گیا کامیاب زندگی گزارنے کیلئے طلبہ کو چاہیے کہ وہ ایک سے زائد زبانیں سیکھیں اور ان پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ مشورہ مولانا عبدالخیوم ندوی نے ہندی دیوس کی مناسبت سے اورنگاباد پبلک ہائی سکول میں منخدہ ایک پرگرام میں طلبہ کو دیا واضح ہے کہ 14 ستمبر کا دن پورے ملک میں ہندی دن کے طور پر منایا جاتا ہے اس زمن میں ایک پرگرام اورنگاباد پبلک اسکول میں رکھا گیا اس موقع پر اردو زبان کے فروغ کیلئے گرا خدر خدمات انجام دینے پر مہراشتر اردو اکیڈمی کی جانب سے ایوارڈ یافتہ مولانا عبدالخیوم ندوی کا استقبال کیا گیا پرگرام سے خطاب کرتے ہوئے سوسائٹی کے سیکریٹری وہ پرنسپل سید نعیم نے کہا کہ ہندی ہمارے ملک کی خومی زبان ہیں لہذا ہمیں اس زبان پر دسترس حاصل کرنا چاہیے جبکہ مہمان خصوصی مولانا مرزا عبدالخیوم ندوی نے کہا کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک سے زائد زبانیں سیکھنا اور ان پر عبور حاصل کرنا لازمی ہے انہوں نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ آج کے دن یہ احد کریں کہ ہم اپنی مادری زبان کے علاوہ ہندی مراتھی اور انگریزی کو سیکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور ان زبانوں پر کمانڈ حاصل کریں گے اس تخریب میں مراتوڑا کالیج آف ایجوکیشن کے پروفیسر ڈاکٹر شیخ آریف اسکول کے ہیڈ ماسٹر شیخ رئیس محسن احمد اختر بیگ شیخ جاوید سمینہ شیخ رزوانہ بیگم اور دیگر بھی موجود تھے شعبہ ہندی کے سید شبیر نے نظامت کی جبکہ آسیہ بیگم نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اسکول کے اساتذہ اور دیگر اسٹاف ممبران نے اہم رول ادا کیا چیئرمن جیشری کلکرنی نے سولہ ستمبر بروز پیر اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ طلب کی ہے جس میں مختلف مسائل پر زوردار بحث ہونے کا امکان ہے واضح رہے کہ منسپل انتظامیہ نے ہر سول میں خائم کیے جا رہے پروسیسنگ سینٹر پر یومیا ایک سو پچاس ٹن کچرے پر پروسیسنگ کرنے کی کی کیپیسٹی والا یونیٹ نصب کرنے کیلئے ایجنسی مقرر کرنے کی کرتے ہوئے کئی سنگین الزامات آئیت کیے تھے اور اس تجویز کو التوا میں ڈال دیا تھا اور گزشتہ دو ماہ سے یہ تجویز پینڈنگ ہے جس کی وجہ سے شہر میں کچرہ نکاسی کا کام نہ صرف متاثر ہو رہا ہے بلکہ ہر سول علاقے میں ڈالے جا رہے کچرے پر پروسسنگ نہ ہونے کے سبب اطراف کی بستیوں کے ساکینان کی صحت کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے اور کام میں تاخیر کے سبب مخامی باشندوں کی جانب سے ایک بار پھر اس پروجیکٹ کی مخالفت تیز ہوتی دکھائی دے رہی ہے مگر اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمن اور اراکین کو اس کی کوئی پروان نہیں ہے یہ تجویز انتظامیہ نے ایک بار پھر سٹینڈنگ کمیٹی کی سامنے پیش کی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چیئرمن صاحبہ اس تجویز کو منظور کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا مرکزی حکومت نے حال ہی میں موٹر وہیکل ایکٹ میں کئی تبدیلیاں کی ہیں جس کے تحت لائسنس اجرائی کے خانون میں بھی ترمیم کی گئی ہے مگر آن لائن سسٹم میں تبدیلی نہ کیے جانے کے سبب آر ٹیو ڈیپارٹمنٹ نے لائسنس رینیول کے کام بند کر دی ہیں آر ٹیو ذرائع کے مطابق مرکزی حکومت نے موٹر وہیکل ایکٹ میں کئی تبدیلیاں کی ہیں اور جہاں ٹرانسپورٹیشن خوانین کو سخت بنایا ہے وہی اس خانون میں وہیکل ڈرائیور کے لیے بھی کچھ اتمنان بخش تبدیلیاں کی ہے نئے خانون کے مطابق اب لائسنس کی اجرائی اور گاڑیوں کا ریجسٹریشن ملک کے کسی بھی آرٹیو دفتر میں کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ لائسنس کا رینیول بھی سال بھر میں کسی بھی وقت کروایا جا سکتا ہے ٹرانسپورٹیشن کیلئے استعمال کی جانے والی گاڑیوں کے پرمیٹ کی میاد تین سال سے بڑھا کر پانچ سال کر دی گئی ہے جس کے سبب اب گاڑی مالکان کو پرمیٹ کے لیے بار بار آرٹیو دفتر کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی ڈرائیونگ لائسنس کی میاد ختم ہو جانے کے بعد بھی پانچ سال تک جرمانہ ادا کر کے لائسنس کی تجدید کاری ہو جاتی تھی مگر اب مقرر میاد سے خبل رینیول نہ کروانے پر لائسنس رد ہو جائے گا اور متعلقہ ڈرائیورز کو نیا لائسنس حاصل کرنا ہوگا اسی طرح کی اور کئی تبدیلیا کی گئی ہیں مگر آن لائن سسٹم میں نئے خوانین کے مطابق اب تک تبدیلیا نہیں کی جا سکی ہے جس کی وجہ سے آرٹیو دفتر میں فیلحال لائسنس رینیول کا کام بند کر دیا گیا ہے کسانوں کی فلاح و بہبود کیلئے چلائی جانے والی اسکیمات سے فائدہ اٹھانے کیلئے درخواست دہی کی مدت میں مزید آٹھ دن کا اضافہ کیا جائے یہ مطالبہ کسان تنظیم کی جانب سے کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ اسی اور اسٹی کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے کسانوں کی بہبود کیلئے ریاستی حکومت نے سال 2019 اور 2020 کے لئے مختلف اسکیمات شروع کی تھی جس کے تحت نئے کموں کی تعمیر پرانے کموں کی مرمت شیطر کی تعمیر اس طرح کے کاموں کی لئے مالی امداد دی جا رہی تھی جس کی لئے پندرہ ستمبر تک متعلقہ کسانوں سے آن لائن درخواست منگوائی گئی تھی مگر مختلف وجوہات کے سبب بیشتر کسان آن لائن درخواست داخل نہیں کر پائے ہیں لہذا وہ لوگ ان اسکیمات سے محروم نہ ہو جائے اس غر سے درخواست دہی کی میاد میں آٹھ دن کا اضافہ کیا جائے اس طرح کا مطالبہ مطالقہ کسان تنظیم کی جانب سے کیا جا رہا ہے یہ اطلاع زلہ پریشت دفتر کے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ سے موصول ہوئی ہے گزشتہ کچھ سالوں سے علاقہ مراتوڑا کے کسانوں کو بھیانک خہد کا سامنا تھا گو کے اس سال بھی اتمنان بخش برسات نہیں ہوئی اس کے باوجود جو تھوڑی بہت بارش ہوئی تھی اس سے کپاس اور مکعی کی فصلوں کو سہارا مل گیا تھا اور ان میں نئی جان آگئی تھی جس کے جس کے سبب ایک بار پھر کسانوں کے چہرے مرجھانے لگے ہیں اور اس سال ان فصلوں کی پیداوار میں ساٹھ فیصد کمی آنے کا اندشہ ہے جس سے کسان پریشان ہیں اور حکومت و انتظامیہ سے مالی امداد کے منتظر دکھائی دینے لگے ہیں شہر اورنگاباد کے کئی افراد کو جھاسا دے کر کروڑ روپے ایٹھنے والی سوریخہ مہترے کو پولیس نے پربھنی سے گرفتار کر لیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق سوریخہ مہترے نامی خاتون نے بچت گروپس کے ذمہ داران کو کم خیمت پر سونے کے زیور گاڑیاں اور ضروریات زندگی میں لگنے والی دیگر اشیاء فراہم کروانے کا لالچ دے کر ان سے کروڑوں روپے ایٹھ لیے اور اورنگاباد سے فرار ہو گئی تھی وہ دوبائی جانی کی تیاریاں کر رہی تھی مگر پولیس نے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا اس زمین میں ایک شکایت پولیس کمیشنر ریٹ سے کی گئی تھی جو دو روز قبل پنڈلک نگر پولیس کی سپرد کی گئی تھی سنگیتہ دیپک کستورے نامی خاتون نے سریکھا اور اس کے ایک ساتھی ریٹائیڈ ڈپٹی کلیکٹر وشوام بھر گاونڈے کی خلاف شکایت درچ کروائی تھی اس طرح کی اطلاع پنڈلک نگر پولیس اسٹیشن کے اسسسٹنٹ پولیس انسپیکٹر گھنشیام سونونے نے ایم سی ان کو دی انہوں نے بتایا کہ شکایت کنیندہ کے مطابق ریٹائیڈ ڈپٹی کلیکٹر نے جالساز خاتون سریکھا کے ساتھ ان سے ملاقات کی تھی اور انہیں یہ یقین دلایا تھا کہ اب تک وہ کئی بچت گروپ کو اس طرح کا فائدہ پہنچا چکے ہیں جس پر سنگیتہ کسطورے نے موٹر سائیکل فریج اور آٹا پیسنے کی چکی خریدنے کے لیے ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے نخت ادا کیے دوسرے ہی دن گاونڈے نے انہیں شاہگنج کی ایک دکان سے فلور میل خرید کر دی مگر جب دیگر اشیاء حاصل کرنے کی لیے سنگیتہ سوریخہ مہترے کے گھر پہنچی تو مکان کو مخفل پایا اور انہیں جال سازی کا احساس ہوا جس پر ان لوگوں نے پولیس کمیشنر ریٹس میں شکایت درچ گوسموہیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ